ناظرین ہماری آپ نے داکمنٹیشن جو ہے کریکٹر سرٹیفیکیٹ کی داکمنٹیشن ہو گئی اب ہمارے یہ کاغذ کہاں جائیں گے یہ داکمنٹ کہاں جائیں گے کہاں سے کتے دے لگے گے اس کے بارے میں ہم گزارش کریں گے جناب ناصر خان صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ جب فائل کمپلیٹ ہو گئی آپ کے پاس آنے والا سائل واپس چلا گیا آپ نے اس کو رسید دے دی پھر کیا ہوگا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اوبرسیز پاکستانیوں کو بتائیے گا تاکہ وہ آپ کے لیے ملک کے لیے جو وہاں گھر بار چھوڑ کے گئے ہیں وہ پریے کریں اور ملک سلامت رہے خان صاحب ویلکم بیک ذرا بتائیے گا کس کے بعد یہ کتنے دن کا پروسس ہے اور کہاں کہاں جائے گا ہمارے جمع ہونے کے بعد جو ہم رسید دے کے فارق کر دیتے ہیں بندے کو اس کے بعد یہ مطلقہ پلیس ٹیشن میں ہم نے رپورٹر خود ہی بیج دیتے ہیں وہ خود ہی ہو کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں ہم اس بندے کو ٹین ورکنگ ڈے دیتے ہیں اس سے پہلے ہم پانس یا سات دن میں یہ ہم ڈلیور کر دیتے ہیں یعنی آپ فائل آپ کے پاس آگئی آپ نے کنسرن پلیس ٹیشن جو جو انہوں نے اپنا ایڈیس لکھا ہے جہاں جاں وہ رہے ہیں وہ آپ ان پولیس ٹیشن پہ بھیج جائیں گے اور یہ کتنے دن لگیں گے سر وہاں تک جاتے ہوئے وہاں تو اسی دن چلے جائے گے اور یہ کتنے دن کا ٹوٹل پروسس ہے سر تقریبا ٹین ورکنگ ڈے ہیں اس سے پہلے ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں جب حضرت سے رپورٹ آتی ہمیں دو چار دن میں تو ڈسپیج کر کے بیج دیتے ہیں سو ٹوٹل پروسس ہے آلموست ٹین ڈیز کا ہے اور اس پہ کوئی اور خرچہ کوئی اور ٹکٹ کوئی اور چیز کوئی چیز نہیں ایک سو رپے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے ہنڈرڈ رپیس چلیے ایک آپ سے متعلقہ چیز ہم آپ سے گزارش کر دیتے ہیں کہ یہ جو باہر ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہم ڈی اے جی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایجنٹوں سے باہر بیٹھ کے یہ ایجنٹ مافیا سے ہماری کب جان چھوٹے گی اس کے لئے بھی آپ بھی کچھ تھوڑا سا اگر نہیں اپنی میٹنگوں میں رکھیں ہم ڈی اے جی صاحب سے بھی گزارش کریں گے اور خان صاحب ایجنٹ مافیا سے تو ہم نے کافی جان چڑھا لی ہے بلکہ پرچے بھی تین چار پرچے بھی دی ہیں ان کے خلاف تو پہلے سے انشاءاللہ کافی بہتر ہے نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے سے ماشاءاللہ باہر حالات بہتر ہیں ورنہ لوگ گھیر لیتے تھے مچھلی مڈی بنی ہوا تھا ناظرین یہ پروسس ہے یہ آفس ہے تمام دنیا میں جو ہمارے معزز پاکستانی روٹی روزی کے لئے گئے ہوئے روزگار کے لئے گئے ہوئے ان کو ہم اویر کر رہے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ کیا چیز ہے کیسے بنتا ہے درائیونگ لسنس کیسے بنتا ہے الحمدللہ میرے مالک کائنات کا کرم ہے کائے دوست ٹیلی وین کی ٹیم ڈی آئی جی آپریشن کے کوپریشن سے جناب ڈاکٹر حیدر رشف صاحب اور پی آرو سید حبادشاہ صاحب کے تعاون سے ہم یہاں پہنچیں یہاں پر امام کر رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ عزیز یہ اچھا لگے گا آپ پسند فرمائیں گے اور یقینا پاکستان کے لئے اور محنت کریں گے پاکستان کے لئے دعا گو رہیں گے اپنا خیال لکھے گا اپنے تمام اہل خانہ کا خیال لکھے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک چھوٹے سفق فقبات اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ہم ڈی آئی جی آپریشن لہور جناب ڈاکٹر حیدر رشف صاحب سے ہمارے ساتھ رہ گئے شکریہ